کوویٹ کی مہماری کے سنکٹ کے دوران ہی اس چھیتر کے لوگوں کو جون دوہجار بیس میں نسرگ سائیکلون کی آپدہ کا سامنا بھی کرنا پڑا مجھے یہ جان کر پرسنتہ ہوئی کہ دلیت انڈین چیمبر آف کامرس ان انرسی یعنی ڈکی دوارہ نسرگ سائیکلون کے بعد یہاں کے سبھی پریواروں کے لیے رہات کے کاری کرنے کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کو آتم نربر بنانے کی بھی پہل کی گئے اس پریاس میں ڈکی کے ساتھ خادی گرامودیوگ نگم ڈاکٹر بابا ساہب آمبیٹ کر ٹیکنکل یونیورسٹی تدہ بینکہ بڑھوڈا کی بھاگیداری بھی ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ کوویٹ مہماری کے کارن اس پرکلپ کو کاری روپ دینے میں کچھ رکاوٹ آئی ہے لیکن مجھے بشواس ہے کہ اس گاؤں میں چھوٹے ادھیموں کو بڑھاوا دے کر لوگوں کو آتم نربر بنانے کا یہ ساموہی پریاس پریورتن کاری صد ہوگا تتہ یہاں کے لوگوں کے جیون میں اچھا بدلاؤ آئے گا اس گاؤں تتہ چھیتر کے لوگ پرگتی اور سمرستہ کا آدرس پرستط کریں گے میں چاہوں گا کہ اسی پرکار بھارت کے انگرامیڑن چلوں میں بھی وکاس اور آتم نربرتہ کا پریاس ہوگا جب ہمارے گاؤں آتم نربر ہوں گے تب ہی صحیح ارثوں میں آتم نربر بھارت کے نرمان کا سنکلپ پورا ہوگا اس سندر میں یہ بتانا پراسنگک ہے کہ باوا صاحب بھی سوروجگار کی سمر تھے انہوں نے اسٹاک اور سیرز کے بیعپار میں سلاکار کے روپ میں بیوسائے کرنے کے لیے ایک فرم کی اسٹھاپنا کی تھی سی پی ڈبلو ڈی کے ٹینڈروں میں بنچت لوگوں کی حصے داری کی مانگ کرتے ہوئے انہوں نے سن انیس سو بے آلیس میں وائس رائے لینلیوں تھگوں کو گیاپن دیا تھا ان کے بہو آیامی بیقتتوں میں سوروجگار دوارہ آرثک شکتی کو آرجت کرنے والے ادھیمی کا شروع بھی سامل ہے اپنی بیعپک ساماجی کو اور راجنیتک جمعیداریوں کے قارن اوئے ادھیمی پکش کو سمیہ نہیں دے پائے لیکن ان کے پریاسوں کے فلسروب آج ہمارے دیس میں ہر ورگ کے یوہ سوروجگار دوارہ سفلتا کے گیرتی مانستھابیت کر رہے ہیں ونشت ورگ سے نکلے سفل ادھیمیوں کی پریڑنا دائے کہانیوں کی دلت ملینئرز جیسی پستکیں پرکاست اور لوکپری ہوئی ہیں ادھیم شیلتا سے جڑے اس طرح آنی پریورتن میں یا اوپسٹت ڈکی کے فاؤنڈر چیئرمین پد مصری سے سممانت ڈاکٹر ملین کاملے جیسے لوگوں کا ادھارن انکرنی ہے ایسے ادھیمیوں کی اپلپدیاں بابا صاحب کے بہو آیامی یوگدان کا ایک مہتبون پہلو ہے بابا صاحب دوارہ نرمیت سمبیدھان کی بیوستہ میں آج پرتیک برک کے یوگاؤں کو ہر چیتر میں آگے بڑھنے کے اوثار اپلپد ہیں موسیقی